ہم سوکی روٹی کھاتے تھے سوکی روٹی اور ہم نے جناب سپین کو فتح کیا اٹریزی کو فتح کیا فرانس تک ہم نے اللہ کے ہم سے جنڈے لے رہا ہے ساؤت افریقہ کے سائروں تک جنڈے لے رہا ہے چائنہ کے بارڈر تک اسلام کے جنڈے لے رہا ہے کارا ازامہ اکبال نے دی ازانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتہ ہوئے سائراؤں میں ہماری تاریخ تھی جب ہم اللہ والے تھے جب ہم اللہ سے محبت کرتے تھے تو دنیا کی ساری زمین ہمارے تابع تھی جدر ہی جدر نکل جاتے تھے دنیا کے سارے لوگ جھک جاتے تھے کہ مسلمان آگئے مسلمان آگئے یہ اسلام کی سبائی ہیں یہ انصاف کریں گے اس کے بعد پوری دنیا میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی اجزل لوٹی جا رہی ہے مسلمانوں کے مکان آگئے لوٹے جا رہے ہیں پوری جب آپ سیریہ دیکھئے آپ اس کے بعد عجب دیکھئے پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم چپ چاپ بیٹے ہوئے جو فلسطین کے اندر جو بچی مر رہی ہیں جو بوسینیہ البانیہ کے اندر بچی بڑھ رہی ہیں میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ البانیہ کی اور بوسینیہ کی بچی ہے بی بی سپاؤنڈ کے اندر اپنے جسم کو فروخت کر رہی ہیں روٹی کھانے کے لیے بیس بی سپاؤنڈ میں انگریز ان کا مزاک اڑا رہے ہیں ان کو کسی محمد بن قاسم تارک مزیار سلاو دن یو بی کا انتظار ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں پیتا ہوگا وہ کیونکہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن ہے ہمارے گھر میں یاشی ہے ہم پیسہ برباد کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو یاشی سکھاتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت ابو کا صدیق کون تے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت مرفاروق رضیل کون تے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عثمان غلی کون تے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت علی رضیل کون تے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عمیر ماغیہ کون تے ان دو فلموں کے نام مشرع جتنی فلموں کے نامیں سارے تمہارے لڑکے بتا دیں گے مزاکنہ یہ ہیروں کے نام بتا دو ساری چیزیں بتا دیں گے ان کو کسی صحابی کا نام مشرن کوئی یاد نہیں بیڑا خرک ہوئے بڑے بڑے داریوں والے نیچے سے لے کے اوپر تک پورا معاشرہ چند لوگ رہ گئے پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا سارا معاشرہ اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے تو شدد ہو رہا ہے ہمارے پر مشرق ہم پر حملہ کر رہے ہیں آرہے تم پر نہیں کریں گے اور کس میں کریں گے جو تم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہم سوکی روٹی کھاتے تھے سوکی روٹی اور ہم نے جناب سپین کو فضا کیا اٹریلی کو فضا کیا فرانس تک ہم نے اللہ کے ہم سے جنڈے لے رہا ہے ساؤت افریقہ کے سائروں تک جنڈے لے رہا ہے یہ دھر چائنہ کے بارڈر تک اسلام کے جنڈے لے رہا ہے کارہ علامہ اقبال نے دیا ذانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیس آؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سائروں میں ہماری تاریخ تھی جب ہم اللہ والے تھے جب ہم اللہ سے محبت کرتے تھے تو دنیا کی ساری زمین ہمارے تابع دی جدھر ہی جدھر نکل جاتے تھے دنیا کے سارے لوگ جھک جاتے تھے کہ مسلمان آگئے مسلمان آگئے یہ اسلام کی سبائی ہیں یہ انصاف کریں گے اب جاتے ہیں تو مسلمان آئے ہیں تو پتہ لگا کہ مسلمان بھائی مان ہے مسلمان شرابی ہے مسلمان آئیش ہی ہے مسلمان شرق اور پیتت کے اندر پھسا ہوا ہے مسلمان نے اپنی وہ جو عزت تھی وہ سب مٹی کے اندر میرا کے رکھ دی ہم کہایں کہ مسلمان ہیں ہمانے سامنے ہماری بہو بیٹیوں کی اس در لٹی جا رہی ہم کہایں کہ مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسئلہ پوچھنے جائیں گے کس سے مولوی اور مفتی سے اگر تمہارے گھر پہ حملہ ہو جائے اس سے تم مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا تمہارے بھائی بیٹے کی شادی ہوتی ہے کبھی کسی مفتی کے پاس گئے کہ بتاؤ کس طریقے سے کریں کاروبار کے لیے گئے کہ ہم کاروبار کس طریقے سے کریں ہم نے تو ایسا کیا کہ جتنے مولوی ہیں سارے کے ان کو بند کر کے لگ دیا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہی کام بگاڑتے ہیں اور ایک بات سن لو یہ جتنے مولوی ہیں یہ جتنے بڑے بڑے شاکر حدیث ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن حکیم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہے ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ دمشق میں اٹھا تو لاکھوں آپ یہ ان کے جنازے کے اندر تھے اور وہاں کے جو عیسائی یہودی تھے وہ کہلے ہیں کہ ہم بھی جنازے میں شامل ہو جائے اور جسے یہ عیسائی یہودی نے ان کے جنازے کو کندہ دے دیا وہ مسلمان ہو گیا عامر شیمہ جس نے جا کے دنمارک کے اندر جس نے حقہ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اس کو جب مارا اور اس کا جب جنازہ آیا ہے ستر کلومیٹر تک جگہ نہیں تھی ستر کلومیٹر تک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ والے کون ہیں جنہوں نے قربانی دیئے اپنے اندر تبدیلی لائیے جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا ہم ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے ایسے ہی روتے رہیں گے فلسطین والے بھی سیریا والے بھی بسینی آلبانی آکسوو تجینیا کشمیر ایسے روتے رہیں گے 57 اسلامی کنٹریز ہیں پوری دنیا میں اس کے باوجود ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ چائنہ روس کے سامنے اللہ نے ہم کو پاور دی ہے اللہ نے پیسہ دی ہے اللہ نے طاقت دی ہے لیکن اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں عیاشی کی طرف ذہن ہے اور جب عیاشی کے ذہن ذہن ہٹ جائے گا انشاءاللہ اور صحیح مانا ہے مسلمان بن جائیں گا تو پھر انشاءاللہ پھر دنیا کے اندر کامیابی دے گرنگ اللہ وقت ہو گیا ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ نیت میں اخلاص کر لیجئے نیت میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے اے بیٹا بیٹھ دو نیت میں اخلاص اللہ کے لیے اور کسی کے لیے دل میں برائی نہیں دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے کاروار میں بہیمانی مت کریں تمہاری دکان پہ کوئی ہندو آجائے سکھ آجائے اس کو یہ سمجھ کے مت گھاٹے میں دیں کہ ہندو سکھیں اس کو ناپ تول کے صحیح طریقے سے دیں تاکہ وہ جا سکے بتا سکے کہ مسلمان بہت ایماندار ہیں اپنے اندر کوئیٹی پیدا کیلئے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی شکل کو دیکھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں کیا ہماری شکلیں ایسی ہیں ایک غیر ملکی غیر ملکی جو ہے صحافی رائٹر غزنی میں گیا غزنی میں وہ آنستان میں ایک جگہ غزنی ہے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے وہاں عید کی نماز دیکھی چھ لاکھ کا مجمع تھا چھ لاکھ کا مجمع تھا عید کی نماز میں کہتا ایک بھی داری منا نہیں تھا سمان اللہ کوئی کلین شیپ نہیں تھا سکیے داری تھی ون پرسن کوئی بھی آدمی کلین شیپ نہیں تھا تو جب ان کو نامہ نگاروں نے پوچھا وہاں کی ایک بڑی عورت کو کہ تم امریکہ کے ساتھ لڑے ہو کب تک لڑتے رہو گے اس نے کہا تمہارے ہاں تو دو بچے پیدا ہوتی ہیں ہمارے ہاں تینا تینا بچے پیدا ہوتے ہیں ہم سب اللہ کے لاستے میں لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور کہلے گا تم لڑتے ہو کیمپوٹرے کے ساتھ وضائی میل کے ساتھ کالین پہ بیٹھ کے لڑتے ہو ہم زمین پہ لڑتے ہیں کندے پہ رکھے تمہارا مارا مارا کیا مقابلہ ہے اور اللہ نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے دکھایا کہ وہ سپر پاور امریکہ آج اللہ کی طاقت سے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں آج جان چھوڑ کے بھاگنے کو تیار ہے وہاں سے جس طرح روس بیک ہوا تھا امریکہ اگوانستان سے اسی طرح امریکہ بھی بیک ہو رہا ہے واپک جا رہا ہے جان چھوڑ دو کیا ہماری وہ کہاں جانے نہیں دیں گے سمان یہی رہ گا یہ ہمارا مال غنیمت ہے سمجھے نہیں یہ یہی رہ گا جانے نہیں دیں گے مال ہمارا ہے تم جانا ہے تم جاؤ یہاں سے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی ستر ملکوں نے بمبارمنٹ کی لیکن وہ درے نہیں ہو کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں یہی بات کہیں جب ان کو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی اور ٹھیک انہ والے تھے کہ ہم آپ کی امداد کریں کہ نہیں ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے تو اپنے اندر تبدیلی لائیے انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے پکے مسلمان بنیں گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی اطاف فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اطاف فرمائے گا واہر دانا الحمدللہ قارم محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائے بھی ضرور کریں